حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب جوانی میں وہ کا نام انجام دیا رہتی دنیا تک کے لئے ان کے نام کو باقی کر دیا گیا کیا کہا تھا انہوں نے انہوں نے کہا تھا وہ بھی اور ان کے ساتھ جنہوں نے ایمان لایا تھا صاف کہا تھا کفرنا بکم اے برے طریقے پر چلنے والے اے برے طریقے کو تپر عمل کرنے والے کفرنا بکم ہم تمہارا انکار کرتے ہیں وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْمَغْضَى یاد رکھنا جب تک تم برے طریقے پر رہو گے تب تک ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت رہے گی دشمنی رہے گی ہم تمہیں نہیں ماننگے جب تم برے طریقے کو چھوڑ دوگے تب ہی ہم تمہیں مان سکتے ہیں آج کی نوجوانوں کی ذمہ داری ہے وہ اٹھ کر کھرے ہو اور برے طریقے عجام دینے والے ہمارے بعض برہے باپ چچا جو خلیفہ بننے کے لیے تیار دیتے ہیں جو لسان کھرا کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جو اندر سے سیاست کی روٹی سیکھنے کے لیے بچوں کی مدد کرتے ہیں نوجوان کو وہاں کھرا ہونا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے اے میرے باپ چچا ہمیں آپ سے دشمنی ہے ہم آپ کا دوست اس وقت تک نہیں بن سکتے جب تک کہ آپ اس غلط طریقے کو چھوڑ نہ دیں اور اگر ضرورت پر ہے ملک چھوڑ دیں وطن چھوڑ دیں لیکن ایمان کی حفاظت دیں نوجوان ہمارے معاشرے میں ہو اس کے بدن میں تازہ خون ہو اس کے ہاتھ میں طاقت ہو اس کے پاؤں میں طاقت ہو شجاعت و بہدری اس کے اندر موجود ہو اس کے دلوں میں امنگ ہو وازن و حوصلہ کا پہار ہو اور پھر برائی انجام دی جا رہی ہو وہ نوجوان کیسا نوجوان ہے طف ہے ایسے نوجوان پر جو اس طرح کی زندگی بسرت نوجوان تو وہ ہیں جو اپنے آپ کو برائی سے بچاتے ہیں کیا ہمیں نہیں معلوم ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا کیا گیا بچپن میں بہائی نے حسد کیا انہیں کونے میں ڈال دیا کونے سے نکال کر مصر کے بازار میں بیچا گیا غلام بنا کر بیچے گئے اور پھر وہ پہنچے کہاں عزیزِ مصر کے گھر عزیزِ مصر کے گھر رہنے لگے وہ نوجوان خوب رو نوجوان خوبصورت نوجوان دنیا کی آدھی آدھا حسن آدھی خوبصورتی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے دی گئی تھی حضرت زلیخہ اس پر فریفتہ ہو گئی زلیخہ نے انہیں اپنی طرف آمادہ کیا قرآن نے کیا کہا وَرَا بَدَتُ الَّتِهُوَ فِي بَيْدِهَا وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ وَقَالَ تَحْي تَلَقْ قرآن نے اعلان کیا ہے کہ کوئی عام آدمی نہیں وہ عورت جس عورت کے گھر میں یوسف چوبیز گھنٹے رہتے تھے اسی عورت نے اسی مالکہ نے یوسف کو کہا کہ اے یوسف تم میرے ساتھ گنڈا کام کرنے کے لیے تکیار ہو جاؤ آؤ تم میرے ساتھ اپنی خواہش کو پوری کرو وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ دروازوں کو بند کر دیا ساتھ دروازے تھے ساتھ دروازوں پہ کفن و تعلہ لگا دیا گیا ساتھ دروازے کے اندر مالکہ کھری ہے ان کے سامنے حضرت یوسف ہیں نوجوان ہیں نوجوانی کی طاقت بھی ہے خواہشات ان کے اندر بھی ہے ایک عورت ان کے سامنے برہنہ ہو کر کھل کر سامنے آتی ہے گناہ کتابت دیتی ہے وہ کوئی عام عورت نہیں ہے وہ بھی عورت عزیز مصر کی بیوی ہے خزانہ کے مالک کی بیوی ہے وہ کتنی خود خوبصورت نہیں ہوگی وہ خود کتنی شاندار اور کتنی جاندار نہیں ہوگی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس نے صاف دعوت دی اور کہا ہی کلک تجھے میں کہہ رہی ہو تم میری طرف آؤ حضرت یوسف نے کیا جواب دیا قَالَمَعَادَ اللَّهُ نئی اللہ کی پناہ ہے اِنَّهُ رَبِّ میرا خدا تو اتنا اچھا خدا ہے کہ اس نے مجھے ٹھکانہ دیا ہے اچھا ٹھکانہ دیا ہے میرے رہنے کے انتظام کیے میرے کھانے کا انتظام کیا بھائی نے کھوے میں پھیک دیا مجھے زندہ رکھا مصر کے بازار سے مجھے محلوں میں پہنچا دیا میں یہ نہیں کر سکتا جو انسان اللہ کا کھاتا ہے اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے وہ ظالم ہے اِنَّكُ لَا يُقْلِحُتْ ظالمون ظالم انسان وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے وہ نوجوان جو زمین پہ تندناتا پھرتا ہے وہ نوجوان جو اللہ کی زمین پہ چلتا ہے اللہ کے دیئے اُمیں کھانے کو کھاتا ہے اللہ کے دیئے اُمیں پانی سے پیتا ہے وہ نوجوان اگر اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے گا اِنَّكُ لَا يُقْلِحُتْ ظالمون وہ ظلم کرنے والا ہے وہ ظالم کامیاب نہیں ہو سکتا ہے انہوں نے برائی کی طرف نہیں گئے انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے دروازے کی طرف دور لگائی جب وہ دور لگائے اللہ نے دروازے کھول دیئے دروازہ کھلتا گیا وہ باہر نکلتے گئے ساتھوں دروازے کے باہر جب چلے آئے ظلیخ زلیخہ نے دیکھی کہ اب تو یہ ہاتھ سے جا رہی ہے اس نے پیچھے سے دامن پکت لیا گلتا پھٹ گیا اس نتیجے میں آگے عزیز مصر تھا اس نے اپنی بدنامی بچانے کے لیے فیصلہ یہ کیا کہ اسے جیل میں ڈال دیا جائے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں جانا پسند ہوا چونکہ حضرت یوسف نے صاف کہا رب سجن و حبو علیہ مما یدعوننی علیہ اے اللہ قید کھانا اچھا ہے اس حرام اس حرام کاری سے اس زنا سے اس بدکاری سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دے رہی ہیں اے اللہ اس سے اچھا یہ ہے کہ مجھے یہ حسن بچا کر مجھے جیل کھانے میں ڈال دیا جائے انہیں جیل کھانے میں ڈال دیا گیا لیکن سات سال کے بعد وہ جیل کھانے سے نکلے اور پھر وہ پورے مصرے کے بادشاہ بن گئے پورے مصرے سے ان کی حکومت علماء نے لکھا ہے کہ جب کوئی نوجوان اپنے آپ کو زنا سے بچاتا ہے بدکاری سے بچاتا ہے برائیوں سے بچاتا ہے اللہ اس کو یہ نتیجہ دیتا ہے کہ اسے خوشحال کر دیتا ہے دنیا کی دولتیں ان کے قدموں میں ڈال دیتا ہے اور اگر کوئی نوجوان یہ کہتا ہے کہ ابھی تو ہم نوجوان ہیں مرنے میں ٹائم ہے ابھی تو کافی ٹائم ہے ابھی گناہ کر لیتے ہیں بعد میں نیک بن جائیں گے تو میں آپ کو بتلاوں کہ وہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے کیا کہا تھا اکتلو یوسف ابھی ترخوہو عرغن یخلو لکم بجو ابھیکم تم لوگ یہ کرو کہ یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی دور تراز جگہ میں بنجد زمین پہ اسے پھیک دو اور پھر کیا کرنا بعد میں توبہ کر لینا توبہ کر کے تم لوگ نیک بن جانا وَتَقُونُ مِنْبَادِهِ خُوْمَنْسَالِقِينَ بعد میں تم تمام لوگ نیک بن جاؤگے لیکن ابھی یہ گناہ کر دو آج نوجوانوں کی صورت حال یہی ہے کہ نوجوان یہ کہتا ہے کہ ابھی کوئی بات نہیں ہے ابھی تو نوجوان ہیں گناہ کر رہے ہیں ہمیں کرنے دیجئے دھول باجے کے پیچھے گھوم رہے ہیں ہمیں گھومنے دیجئے نشاہ کر رہے ہیں ہمیں کرنے دیجئے بعد میں توبہ کر لیں گے اور نیک بن جائیں گے نتیجہ یہ ہوا حضرت یزد کے بھائیوں نے یہی بات کہی تھی کہ بعد میں توبہ کر لیں گے وَتَقُونُ مِنْبَادِهِ خُوْمَنْسَالِقِينَ اور بعد میں نیک بن جائیں گے نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے بھائیوں پہ تندستی لانگو لازم کر دی فقیری لازم ہو گئی وہ لوگ دانے دانے کے محتاج ہو گئے اور دانے کے لیے کہاں پہنچے مصر کے بازار میں پہنچے مصر میں آئے اور اسی یوسف کے پاس جو یوسف بادشاہ بن کر قید خانے سے نکل کر بادشاہ بن کر لوگوں کو قلعے دے رہا تھا لوگوں میں مال تحسین کر رہا تھا ان کے بھائی جنہوں نے کناہ کیا تھا وہ فقیر بن کر وہ محتاج بن کر ان کے سامنے آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں قلعہ دے دیجئے آپ احسان کیجئے احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے علماء نے لکھا ہے جو نوجوان یہ کہے گا کہ ہم آج کناہ کر لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے اللہ اس کی زندگی میں فقر و فاقہ لاتا ہے تنگ دستی لاتا ہے وہ روزی کا محتاج ہو جاتا ہے دانے کا محتاج ہو جاتا ہے خود آقا و مولا تاجدارِ بطھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نے قدیس میں فرمایا کہ اگر کوئی انسان دنیا میں زنا کرتا ہے تم لوگ اپنے ہاتھ کو زنا سے بچاؤ زنا اگر کرے گا کوئی انسان اس کے اندر چھے برائیاں پیدا ہوں گی اسے چھے درہ کا عذاب دیا جاتا ہے تین عذاب اسے دنیا میں دیا جاتا ہے اس کے چہرے کی رونہ اس کے چہرے کی روشنی وہ ختم ہو جاتی ہے اس کا چہرہ پز مردہ لگنے لگتا ہے دن دہارے چوبیس پچھتا رہتا ہے چہرے پہ اور دوسری سزا اسے یہ ملتی ہے انکتا اور دن کہ اس کی روزی بند ہو جاتی ہے اس کو روزی نہیں ملا کرتی ہے اور تیسری سزا دنیا میں یہ ملا کرتی ہے کہ اس کے عذاب میں جو طاقت ہوتی ہے جس میں جو طاقت ہوتی ہے وہ طاقت دیرے دیرے ختم ہو جاتی ہے وہ طاقت فنا ہو جاتی ہے یہ وہ سزا ہے جو اسے دنیا میں ملتی ہے